بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزیز طور پر سلام علیکم آج ہم آپ کے سامنے یہ سی معاشیات کا جو اندھائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کینیزین ایکنومکس ٹو یا کینیزین کراس ایکنومکس ہے اس کو ڈسکس کریں گے جس طرح پریویس لیکچر میں ہم نے کینز کے ریل سیکٹر کو اور پروڈکشن سیکٹر کو بیان کیا تھا تو اب ہم کینیزین جو تھیوری ہے اس کو زری سسٹم کے تحت پیش کریں گے جس طرح سے آپ کے پریویس لیکچر میں اگریگیٹ ڈیمانڈ اور اگریگیٹ سپلائی کرف کے بارے میں قومی عمدینی کا توازن بیان کیا گیا تھا اسی طریقے سے اب کینز کا زری شعبہ یا شعبہ جو ہے زر کا ہے اس کا توازن کینیزین پوائنٹ آو ویو سے ہم بیان کریں گے جس طرح سے اے ڈی اور ایس جہاں پر ایک دوسرے کو انٹرسیک کرتے ہیں وہاں پر قومی عمدینی کا توازن ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر کینیزین کراس ٹو میں یہ دیکھیں گے کہ زری سیکٹر کے دیر قومی عمدینی کا توازن کہاں پر ہوتا ہے کینز کے نزدیک قومی عمدینی کا توازن زری سیکٹر میں یا زمنی سیکٹر میں وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایم ڈی ایکل ٹو ایم ایس ہو ہم نے تھرڈ یئر میں میٹمیٹیکل اپروچ میں یہ چیزیں بڑی ہوئی تھی کہ قومی عمدینی کا توازن یا زری سیکٹر میں توازن مہابر ہوتا ہے جہاں پر ایم ڈی ایکل ٹو ایم ایس ہو ایم ڈی مینز ڈیمانڈ فر منی ہے اور ایم ڈی کے جو کمپوننٹس ہیں وہ ایم ڈی پلاس ایم ایس ڈی ہے ایم ڈی مینز ٹرانزیکٹیو ڈیمانڈ فر منی یا جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ذر کی معاملاتی طلب یا روز مرہ کے لیے ذر کی طلب ایم ڈی ڈی ایس ایکل ٹو فنکشن آف وائ ہوتا ہے یعنی روز مرہ کے لیے ذر کی طلب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے پاس ذر کو نقش شکل میں جو رکھا ہوتا ہے وہ اپنی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے یعنی اگر ان کی عامدینی میں اضافہ ہو جائے تو ایم ڈی میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس پازٹیف ریلیشن کو ہم اس ڈائیگرام میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورٹی پائیو کا انگل بنا رہا ہے اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا جی ذر کی معاملاتی طلب یا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں روز مرہ کی ضروریات کیلئے ذر کی طلب اسی طریقے سے ایم ایس ڈی جو اس کا سیکنڈ کمپوننٹس ہے یعنی سپیکولیٹیو ڈی مان فر منی ایم ایس ڈی is equal to function of small i ہے small i means rate of interest rate of interest کیا ہے کہ سپیکولیٹیو وہ ہوتے ہیں جو سٹہ بازی کیلئے ذر کی طلب کرتے ہیں یہ ہر وقت شرح سود کو دیکھتے ہیں کہ اگر شرح سود میں اضافہ ہو جائے تو سٹہ بازی کیلئے ذر کی طلب کام ہو جاتی ہے اگر شرح سود کام ہو جائے تو سٹہ بازی کیلئے ذر کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ رنگ پرپورشنل ریلیشنشپ ہے یا نیگٹیو ہے جس کو ہم نے یہاں پر ڈائیگرام کے ذریعے بازیہ کی ہے کہ ایم ایس ڈی is equal to function of small i اور یہ تو ہو گیا جی ذر کی معاملاتی طلب یا ٹرانزیکٹیو ڈی مان فر منی یہ ہو گیا جی سپیکولیٹیو ڈی مان فر منی کینز کے نزدیک سپلائی آف منی ایم ایس ڈی کل ڈو ایم نوٹ ہے یعنی ای ایپسر کلیل کا مارڈلیں یہاں پر سپلائی آف منی مہین ہی رہتی ہے اب آگے چال کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قومی آمدینی کا توازن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایم ڈی اور ایم ایس ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ کینز کے نزدیک ذریع شعبے کا توازن یا determination of rate of interest اور equilibrium level عزیز طلب اگر آپ کو یادو تو تھرڈ یئر میں ہم نے ل ایم لائن کو ڈرائیب کیا تھا اور اس میں ہم نے numericalی صالب کیا تھا کہ equilibrium rate of interest کو کس طریقے سے find out کرتے ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ m ڈی is equal to m ایس ہے یہاں پر اس کے components m ڈی پلاس m ڈی is equal to m ڈاٹ اس کو ہی rate of interest کے حوالے سے اگر حل کریں تو اس کے ریفنس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ i is equal to k into y minus m ڈاٹ اور سمال یہ situation بیان کرتی ہے کہ کینس کے نزدیک ذری شعبے میں یا ذر کی منڈی میں توازم یا شرح سود کا تحیم جو کینیزین تجزیہ یا کینیزین کراس 2 میں ہم اس کو explain کرتے ہیں عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کینیزین کراس 1 کینیزین کراس 2 کو بڑے آسانی کے ساتھ پہلے ہم نے تھرڈیئر میں ان کے numerical کیے تھے اب تھیوری کی شکل میں میں نے آپ کے سامنی یہ مختلف ڈائیگرام بنائی ہے جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں گے اور آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں گے اس لیے اس ڈائیگرام کو اگر آپ مزید explain کرنا چاہیں تو آپ کینیزین جو تھیوری ہے اکراس سیکٹر پہلے اس میں آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ روز مرنگ کیلئے ذریعہ کی طلب یہ ہے اور سیٹا بازی کیلئے ذریعہ کی طلب یہ ہے اور اس کے ساتھ ذریعہ کی طلب آپ نے یہ کہنا ہے کہ کینز کے اندریک اثر قلیل میں ذریعہ کی طلب ملین دیتی ہے اور آخر میں آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ ذریعہ کی منڈی قطبادن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر m d is equal to m s ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ equilibrium in money market or determination of the rate of interest in kinesian analysis حضرت طلبہ میں امید کرتا ہوں یہ ہمارا kinesian cross one اور kinesian cross پہ جو تھا یہ اختتام بزیر ہوا نیکس لیکچر میں آپ کو نے kinesian کی نظریعہ روزگار پر جو تنقیب کی گئے کی ایک ریٹیسزم ان کو لکھنا ہے پھر آپ نے مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ یہ کیپٹر آپ کو کس حد تک سمجھ آیا ہے اور اگر اس کیپٹر میں مزید آپ کو کوئی مشکلات یا کوسچنگ یا کوئی اس قسم کی کوئی ریزو تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں تو نیکس لیکچر تک اللہ آپ کا حامیو ناصر ہو شکریہ 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 شکریہ